السلام علیکم مائنیم اس علی شجا اور آج کا میرے ساتھ میں دینیات لائیا ہوں آپ کے لئے مدرسہ مہدی مہدی کے حوالے سے مام زمانہ کا نام درود پڑھئے تو اب ہم اس کتاب کو کھلتے ہیں سب سے پہلے آرہا ہے بسم اللہ کا چپٹہ بسم اللہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کرنا چاہیے بسم اللہ جیسے بس مچڑنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ کھانا کھانے پانی پینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے کیا کھانا چاہیے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ اور خوفہ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تیج ہماتے ہیں اللہ اللہ نے ہر چیز بنا ہے جیسے جانورہ کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو کس نے پیدا کیا وہ بھی اللہ نے کیا پیڑ پودے پھول درخت یہ کس نے پیدا کیا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا اب ہے نیکسٹ یہ بھی ویسے ہی ہے مجھے لگتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں اب ہے ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس پر پڑھ لیں گے نا تو آپ سمجھ آئے آپ کو سمجھ آئے جیسے ہم سب کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتاب کون سی ہے قرآن مجید ہمارا قبلہ کیا ہے خانے کعبہ ہم کیوں پیدا ہوئے یہی تو سوال ہے نامامو ہم کیوں پیدا کیے گئے ہم اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیے گئے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے بھیجا ہے ہم اسی لئے پیدا ہوئے ہیں اب ہے پنجتن کے نام یعنی پنجتن پنجتن پانچ ہے اول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ناکس پیج کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ دروت دروت کیا ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد یعنی اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما آمین سمامین اب ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے روزہ نہ دروت کی تسبیح بھی ہے اب تسبیحات اربا ہے تسبیحات اربا یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ترجمہ ہے خدا تعالی ہر عیب عیب سے پاک ہے اور اللہ ہی کے لئے حمد وآلہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف آپ تسبیحات اربا اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اب حضرت آدم دو ہے دو حضرت آدم دو کیسے ہوئے کیونکہ جب حضرت نو علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو وہ بلکل نہیں تھی دنیا اور جب طوفان نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام کی طوفان کے بعد پوری کی پوری دنیا نہیں ہو گئی اسی لئے حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ آپ نے تیسری رکعت میں پڑھنی ہے یہ دعا تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے الحمدللہ کی جگہ چلتے ہیں نیکس پیچ کی طرف یہ میں آپ سے پوچھوں گا اب دیکھتے ہیں چلیں یہ پڑھتے ہیں پہلے یہ جو آپ کو باکس دکھائی دے رہا ہوگا یہ پڑھتے ہیں یہ تذبیع فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ چلیں آپ پڑھتے ہیں یہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جسے اللہ اکبر پڑھیں الحمدللہ سبحان اللہ جو میرات ہو تو دروت کی تذبیع پڑھیں اس طرح پڑھا جاتا ہے اب روزانہ کی پانچ وقت کی نمازوں کے بعد تذبیع فاطمہ زہرہ کو پڑھنے سے بہت سواب ملتا ہے اور دنیاوی مسائل اور مشکلات کا حل بھی ہے آپ کے لئے تو اور بھی ایسا نہیں ہوگی مشکلات مشکلات دنیاوی کیا حل ہوگی اب ہے اللہ اکبر میں انڈرلائنگ کر دے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی دفعہ 34 دفعہ پڑھنی ہے یہ یہ پڑھنی ہے یہ بہت یہی ہمیں بچائے گی جہنم کے حصے اب ہے الحمدلللہ تینتیز بار اب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ بھی تینتیز مرتبہ پڑھنی ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف یہ پڑھنی ہے آپ نے یہ نہ پڑھی تو آپ کی نماز قبول نہ ہوگی ٹھیک آپ نماز کے بعد یہ فورا پڑھیں اب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو خادمہ اور پوری دنیا سے بہتر ہے بس نماز کے بعد بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ یہ پڑتی تھی چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے تین تیس مرتبہ الحمدللہ تمام تعریف حفظ خدا کے لئے اور تین تیس مرتبہ سبحان اللہ یعنی تمام عیب سے پاک پاکیزہ ہے اب آخر میں لا الہ اللہ پڑھنا ہے پڑھ کر ختم کرو یعنی لا الہ اب یہ امام چھتے جعفر علیہ بتائیں کہ یہ لا الہ کیوں پڑھ ختم کرو یہ تمہارے لئے ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر بس بی بی فاطمت اس تسبیح کو پڑھتی تھی اب بعد میں یہ تسبیح تسبیح فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے بہت مشہور ہے اب بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے کیوں نہیں مشہور کیونکہ یہ تسبیح تسبیح بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ درود پڑھئیے اب چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان یہ تسبیح فاطمہ بھی آپ کو پڑھنی ہے یہ رسول خدا نے بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو ایک گفت دیا تھا اب چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ جو شخص چھٹے امام فرماتے ہے کہ جو شخص تسبیح بی بی فاطمہ تزہرہ کے بعد لا الہ اللہ پڑھے گا تو خدا وند قریم اس کے گناہ ماف کرما دے گا اب میں آپ بتایا تھا کہ آخر میں لا الہ پڑھنے سے امام جعفر صدیق علیہ سلام ان کو بتائیں گے کہ یہ لا الہ کیوں پڑھنا چاہئے کیونکہ سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب ہمارے پانچ امام جعفر امام اللہ علیہ کی تذبیح سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس سے افضل کوئی اور شیخ ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ حضرت فاطمہ کو وہی شیخ عطا فرماتے تھے اب آپ کی ماں بتائیں گی روزانہ کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اور تذبیح فاطمہ تظہرہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے اب جیسے استاد آپ کو گفت دیتا ہے کیونکہ آپ اچھا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح اللہ بھی آپ کو ایک گفت دے رہا ہے کس کے لیے کیونکہ اللہ آپ کو گفت دے رہا ٹھیک ہے مولا نے بھی یہی فرمایا کہ تذبیح فاطمہ زہرہ صبح تذبیح فاطمہ زہرہ صبح پڑھیں گے تو پھر رات کو پڑھیں گے تو صبح کو اٹھ کر آپ کو ایک اللہ گفت فرمائے گا چلے اب تینک یو سو مچ اللہ حافظ تینک یو سو مچ خدا حافظ حافظ چلے چلے